سپریم کورڈ کا فیصلہ آنے کے بعد ابھی اس کا مختصر تحریری فیصلہ آگیا ہے تو سب ریپورٹرز بھائی ابھی بیٹھے ٹکرز ٹائپ کر رہے ہیں ٹکرز بنا رہے ہیں اور اپنے اپنے نیوز چینلز کو بھیج رہے ہیں بٹ ڈا کویسچن ہے کہ کیا اس سے عمران خان کو یا نواز شریف کو کوئی نقصان ہوا یا کوئی فائدہ ہوا ڈائریکلی عمران خان پر کوئی اثر نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے ڈائریکلی کسی عادتہ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو نواز شریف ہیں ان کی سیاست پر شاید اثر پڑ سکتا ہے کیونکہ پنامہ کی حوالے سے ججمنٹ تھی تو بہت سے لوگوں کا تھا کہ جی اس پہ اب اپیل فائل ہوگی تو وہ فائل نہیں ہو سکتی اور بھی کئی ایسے فیصلے تھے تو ان میں اپیل فائل نہیں ہو سکتی ماضی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام اس وقت رات کے تقریباً سارے سات بجے کا وقت ہے شام کے سارے سات بجے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہوں کافی لمبی پروسیڈنگ رہی آج کی بھی اور پانچ سماتوں کے بعد بلاخر فیصلہ آ گیا اور اب سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیڈر ایکٹ کا باقاعدہ نفاز ہو چکا ہے اس فیصلے کے دوران کچھ تقنیقی معاملات ہیں تین طرح کے فیصلے آئے ہیں تھوڑی سی کنفیوجن ہے تو آپ کی کنفیوجن بھی ایک تو دور کرنی ہے پلس آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ اس فیصلے کا عمران خان یا نواز شریف کی سیاست پر کیا فرق پڑا یا ان کو آنے والے وقت میں کوئی فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو اس حوالے سے جو سپریم کورٹ کو کور کرنے والے سینئر ریپورٹرز ہیں ان سے میں نے آپ کے سوالات پوچھ رکھے ہیں کچھ ہی درمے میں آپ کے سامنے رکھوں گا میرے دائیں پائیں پی ٹی وی کی ٹیم ہے کافی محنت کی ہے ان لوگوں نے اور خوش بھی لگ رہے ہیں کہ لمبی لمبی پروسیڈنگ کے بعد فائنلی آپ وائنڈ اپ کرنے کا موقع ملا اور یہ جائیں گے یہاں سے گھر لیکن ہیٹس آف ٹو آل ٹیم میمبر کی انہوں نے بڑا زبردست کام کیا اور آپ تک براہی راست کوریز پہنچائی آج چیف جسٹس نے بھی فیصلہ سنانے سے پہلے ان سب کا شکریہ دا کیا تو کمنگ بیکٹو دہ پوائنٹ کے فیصلہ آیا کیا ہے آپ کو پتہ ہے جب جسٹس بندیال چیف جسٹس تھے تو انہوں نے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو موتل کر دیا تھا اور جب موتل کیا تھا تو آٹھ رکنی بینچ تھا جس میں سے چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو گئے تو سات رکنی بینچ نے تو اس وقت موتل کیا تھا یعنی ان کا ایک مائنڈ سب کے سامنے آ گیا تھا کہ وہ کیا فیصلہ دے سکتے ہیں لیکن آج جب فیصلہ آیا تو یہ فیصلہ دس پانچ کی اکثریت سے آیا یعنی بندیال صاحب کے ساتھ اس وقت جو جسٹس تھے انہوں نے بھی ایک طرح سے سائیڈ بدلی یا اپنا مائنڈ بدلہ اور انہوں نے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو ایک طرح سے تسلیم کر لیا مان لیا لیکن اس میں تین طرح کے فیصلے آیا ہیں میں کوکلی آپ کی کنفیشن دور کرتے ہوئے بتا دیتا ہوں پہلی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ بینچیز کی تشکیل کیسے ہوگی اور سو موٹو نوٹس جو ہے وہ کس طرح سے لیا جا سکتا ہے تو اس کے حق میں جو دس ججز ہیں ٹوٹل پندرہ تھے پندرہ میں سے دس ججز جو ہیں وہ اس بنائے ہوئے ایکٹ یا قانون کے حق میں ہیں جو پی ڈی ایم بنا کے گئی ہے آخری دنوں میں تو دس ججز نے اس کے حق میں فیصلہ سنایا پانچ ججز نے اس سے اختلاف کیا وہ کون سے ججز ہیں میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ پھر لمبا ہو جائے گا آپ کو پتا ہے کہ کون سے ججز جو تھے وہ بار بار اس کے مخالفت میں جا رہے تھے پھر دوسری چیز تھی کہ کیا اپیل کا حق دیا جا سکتا ہے یا نہیں تو اپیل کا حق دینے سے متعلق بھی ججز کی جو اکثریت تھی یعنی نو ججز نے اپیل کا حق دینے کی حمایت کی اور چھے ججز نے اپیل کا حق دینے کی مخالفت کی اس طرح ججز کی اکثریت کی وجہ سے اپیل کا حق دینے کو بھی تسلیم کر لیا گیا لیکن جو تیسری چیز تھی وہ اس میں ججز تھوڑے ڈیفرنٹ نظر آئے یعنی وہ تھا کہ کیا ماضی سے اپیل کا حق دیا جا سکتا ہے یا نہیں یعنی نواز شریف صاحب اگر پاناما کیس میں اپیل کرنا چاہیں تو کیا وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو اس میں جو ججز کی اکثریت تھی وہ اس حق میں نہیں تھی اور وہ فیصلہ سات آٹھ سے آیا یعنی سات ججز اس حق میں تھے لیکن آٹھ ججز نے مخالفت کی اکثریت ججز نے مخالفت کی اور اس طرح سے ماضی سے اپیلوں کا حق نہیں دیا جا سکتا یہ تو چیز بڑی کلیر ہو گئی تو اب یوں کہا جا سکتا ہے کہ جسٹس بندیال کا جو فیصلہ تھا جس میں وہ حکمیں امتناہ دے گئے تھے موتل کر گئے تھے وہ فیصلہ واپس ہو گیا ہے یہ قانون اپنی اصل شکل میں جس طرح تھا وہ بحال کر دیا گیا صرف ایک شک جو ہے وہ اسے ججز نے اتفاق نہیں کیا کہ ماضی سے اپیلوں کا حق دیا جائے ورنہ تو پھر یہ بھٹو کی پھانسی سے لے کے اب تک معاملہ شروع ہو جاتا but the question is this کہ کیا اس سے عمران خان کو یا نواز شریف کو کوئی نقصان ہوا یا کوئی فائدہ ہوا تو وہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ نواز شریف اپیل کا حق لے سکتے تھے لیکن انہیں نہیں ملا but اس سے ان کو کوئی فرق اس لیے نہیں پڑے گا کیونکہ ان کی ناہلی ایک قانون کے تحت ختم کر دی گئی ہے جس میں ناہلی کی مدت وہ پانس سال کر دی گئی تو وہ اب پانس سال اپنے مکمل کر چکے اس قانون کو کسی بھی سیاسی جماعت نے چیلنج نہیں کیا نہ پی ٹی آئی نے نہ جماعت اسلامی نے نہ کسی اور جماعت نے پی ٹی آئی نے اس لیے بھی نہیں کیا کیونکہ ان کے اپنے لیڈر بھی اس وقت مشکل میں ہیں ناہلی سے لڑ رہے ہیں تو کیا اگر عمران خان کو بھی تاہیات ناہلی کا سامنا کرنا پڑے تو پھر کیا ہوگا اس لیے پی ٹی آئی نے اس کو چیلنج نہیں کیا تو اس لیے یہ ساری چیز بھی اب بڑی کلیر ہے اب مین پوائنٹ یہ آتا ہے کہ سپریم کورٹ میں تو بینچز جو ہیں وہ تین ججز بنائیں گے یا سو موٹن نوٹس لینے کا اختیار تین ججز کے پاس ہے لیکن سپریم کورٹ کی بیلڈنگ کے ذرا سا پاس اسلامباد ہائی کورٹ ہے وہاں پر بینچ بنانے کا اختیار صرف چیف جسٹس کے پاس ہے اور اس کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے خاص طور پر وہ سمجھ رہی ہے کہ ہم نشانہ بن رہے ہیں اور ہمیں کوئی انصاف نہیں مل رہا اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ چیف جسٹس کی بجائے باقی ججز ان کے کیسز کے فیصلے کریں آج دو مختلف ججز نے کیس کی سماعت کی ان کو جیل میں سہولیات دینے سے متعلق تو اس میں ان کے بڑے زبردست ریمارکس تھے تو انہوں نے جس طرح سے بتایا کہ جیل میں واقعی سہولیات نہیں دی جاری ہم خود گئے تھے وہاں پر وزٹ کرنے جیل کا جو ہسپتال ہے وہ تو خود بیماریوں کا گھر ہے تو ایک طرح سے عمران خان کے حق میں ڈلائل آ رہے تھے اور شاید آپ دیکھیں گے ایک آدھ دن میں عمران خان کے حق میں جیل سہولیات کے حوالے سے کچھ فیصلہ بھی آ جائے اس لیے پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اسی طرح کے فیصلے کا اطلاق پھر اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی ہونا چاہیے تو یہ تو تھی آج کی اوورال صورتیال باقی اور بہت ساری ڈیٹیلز ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتانی ہے لیکن سپریم کورٹ کو کور کرنے والے سینئر ریپورٹرز ہیں ان سے میں نے یہی سوالات پوچھے ہیں کہ آپ کو تقنیقی اعتبار سے بھی بتائیں کہ اس کیس میں ہوا کیا ہے فیصلہ کیا ہے تقنیقی اعتبار سے کس کو فائدہ ہے کس کو نقصان ہے اوورال لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہ عمران خان کو نقصان ہے نہ نواز شریف کو کوئی فائدہ ہوا یہ کیس ان کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ سپریم کورٹ کے جو جج کی ایک پاور تھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جو پاور تھی اس کو ایک طرح سے کم کیا گیا ہے اور اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے تو اس کا کسی طرح سے نقصان نہیں ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ مستقبل میں جب ایک اور چیف جسٹس ساب آئیں گے جسٹس اجازو لیسن تو انہیں جب اپنے ساتھی ججز سے مشاورت کرنا ہوگی تو وہ شاید ان کے لائک مائنڈڈ نہیں ہوں گے تو اس میں شاید پی ٹی آئی کو اس طرح سے ریلیف یا اس طرح سے ان کے کیسز جو ہیں وہ نہیں لگ سکیں گے کیونکہ عمران خان کے بہت سارے کیسز اب ماضی مستقبل میں سپریم کورٹ آنے والے ہیں تو اس وقت تھوڑی سی پرابلم شاید عمران خان صاحب کو ہو لیکن ایڈ دا مومنٹ اس کا اثر براہ راست ان پر نہیں پڑ رہا باقی اب آپ جو سینئر ریپورٹرز ہیں ان کی رائے سنیے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال لکھئے دیکھیں ڈریکٹلی تو ایس سچ آپ کہیں نہ عمران خان اور نواز شریف کو اس فیصلے سے کوئی اس کا فیٹ اس کے ساتھ لنک اپ تھی یہ معاملہ اس میں سوال تین بڑے سادہ سے تھے کہ کیا پارلیمنٹ کمپیٹنٹ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے متعلق سپریم کورٹ کی ورکیں کے متعلق کوئی قانون بنا سکتی ہے تو میجارٹی ججز دس ججز نے کہا ہے کہ بنا سکتی ہے پانچ ججز نے کہا نہیں بنا سکتی دوسرا تھا کہ جو اپیل کا حق دیا گیا ہے ون ایٹی فور تھری یعنی سو موٹو کوئی جو کیسز ہیں جن میں جو ڈیسائیڈ ہوتے ہیں جو ڈریکٹلی سپریم کورٹ میں ڈیسائیڈ ہوتے ہیں ون ایٹی فور تھری کی جو ڈیسٹکشن ان کے خلاف اپیل جو ہے وہ اس کا حق ہونا چاہیے یا نہیں یہ سوال تھا اس پہ جو ہے میجارٹی ججز نے کہا ہے کہ جی اپیل کا حق ہونا چاہیے اپیل جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ ہونی چاہیے اب اس قانون میں جو سپریم کورٹ پریکٹس ان پویجر ایکٹ میں تھا کہ کیا ماضی سے جو اس قانون میں تھا کہ ماضی سے اطلاق ہوگا یعنی جب سے ون ایٹی فور تھری کا استعمال ہوتا رہا جو بھی کوئی اگریوڈ پرسن ہے تو وہ پٹیشن دائر کر سکتا ہے تو وہ جو میجارٹی ججز نے کہا کہ وہ نہیں یعنی ماضی سے اب اطلاق اپیل کا نہیں ہو سکتا اب رائٹ آف اپیل جنہی اب جو فیصلے ہوں گے اس کے بعد یا جو اگر آپ دیکھیں تو جب سے یہ قانون بنا ہے باقی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماضی میں جس طرح پنامہ کی حوالے سے ججمنٹ تھی تو بہت سے لوگوں کا تھا کہ جی اس پہ اب اپیل فائل ہوگی تو وہ فائل نہیں ہو سکتی اور بھی کئی ایسے فیصلے تھے تو ان میں اپیل فائل نہیں ہو سکتی ماضی سے اب جب سے یہ قانون اپریل سے غالباً بیس اپریل سے نیکٹ ہوا ہے نائلی پر کوئی فرق پڑ سکتا ہے جو وہ اپیل کرنا چاہ رہے تھے نائلی کے حوالے سے کیا ابھی بھی وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں نہیں لڑ سکتے ہیں دیکھیں اس حوالے سے جو قانون ہے وہ اس پنامہ ججمنٹ میں جو ان کی نائلی ہے اس پہ تو نہیں ہو سکتا لیکن جو قانون پارلیمنٹ میں بنایا گیا ہے کہ جی باسٹھ ون ایف میں نائلی پائن سال ہوگی اس قانون کو کسی نے چیلنج نہیں کیا ایون پی ڈی آئی نے بھی نہیں چیلنج کی تو وہ قانون موجود ہے نامینیشن پیپر کے جب جمع ہوں گے تو وہ یہ کہا جائے گا کہ جی پانچ سال نائلی ہے گو کے بہت سے وقلاء کہتے ہیں کہ جی ججمنٹ میں ہے کہ نائلی تحیات ہے تو ایک ججمنٹ کو آپ سمپل لیگلیشن سے کیسے اس کی ایفیکٹ ختم کر سکتے ہیں لیکن یہ میٹر آف انٹرپیٹیشن ہے جب کوئی چیلنج ہوگا وہ قانون تو تب ہوگا میرا خیال ہے کہ اس قانون کے مطابق جانگیر ترین اور نواز شریف وہ ابھی تک تو لڑ سکتے ہیں الیکشن جب تک اس قانون کو سٹائک ڈاؤن نہیں ہوتا اور اس قانون کو کسی نے چیلنج بھی نہیں کیا جو ابھی ریسنٹلی جو پارلیمنٹ ہے اس نے اپروف کیا ہے دیکھیں یہ اب ڈیبیٹ تو شروع ہو گئی ہے اور یہ ڈیبیٹ اب ہائی کورٹ میں بھی ہو رہی ہے کہ کیا وہاں بھی اسی طرح کولیکٹیف وزنم سے کومیٹی فیصلہ کرے بینچیز کی کمپوزیشن اور خاص کر پی ٹی آئی کو تو بڑی شکایتیں ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ ایک تو بات انٹرنلی ہائی کورٹ میں ججز میں ڈیبیٹ ہوگی دوسرا ابھی پروینشل اسمبلیز ہے نہیں وہ یا پروینشل اسمبلیز تو خیال نہیں یہ تو سپریم پارلیمنٹ دوبارہ قانون اس پر امنڈ کر سکتی ہے میرا خیال ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر سے ہے وہ اب ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے اور یہ اب چند یا تو ججز خود ہی اس کو ریگولیٹ کر لیں گے اثر وائی جو ہے یہ اب قانون جب بھی جو پارلیمنٹ آ جائے گی نیشنل سمبلی میں تو اس کے بعد یہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا بالکل اگر آسان لفظوں میں ہم بیان کریں تو ایک تو سپریم کورٹ پریکٹس ان پرسیجر جو ایکٹ ہے وہ تقریباً اس کا سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ حصہ جو ہے اس کو آج سے وہ عمل درامت شروع ہو گیا ہے اور یہ عمل درامت رکا تھا گیارہ اپریل کو سپریم کورٹ کے آٹھ ممبر بینچ نے سٹے آرڈر جاری کیا تھا اور آج گیارہ اکتوبر کو یہ سٹے آرڈر جو ہے وہ ختم ہوئے بہال ہو گیا ہے ایک پوائنٹ جو ہے صرف اس حد تک کے وان ایٹی فور تھری جو از خود نوٹس کے خلاف جو اپیلوں کے اطلاق جو ماضی پر تھا وہ جو ہے وہ کال ادم قرار دیا گیا ہے وہ آٹھ ساتھ آٹھ اکسریتی ججز نے جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی یہ جو شک تھی کہ ماضی سے بھی لوگ جو ہے وہ اپیلیں داہر کر سکیں گے تو اس کا اطلاق جو ہے وہ ختم ہوا ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے جو پنامہ کیس ہے سب سے بڑا افیکٹ اس پہ آئے گا اور یہ توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ وہ اپیلیں داہر ہوگی اور چیف جسٹس بینچ بنائیں گے سنیں گے اور ان کو جو ہے وہ ریلیف دیں گے اس کے علاوہ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ وان ایٹی فور تھری کے تحت جو بھی معاملہ آئے گا چیف جسٹس سمیت دو سینئر جج ایک تین رکنی کمیٹی اس کو دیکھے گی کہ از خود نوٹس لینا ہے یا نہیں لینا جو اکسریتی فیصلہ ہوگا وہ جو ہے وہ تو اس پہ آگے معاملہ چلے گا اگر از خود نوٹس لینا ہے تو اس پہ بینچ بھی مشاورت سے بنے گا تین ججز کی مشاورت سے اور وان ایٹی فور تھری کے تحت جو فیصلہ آئے گا اس کے خلاف اپیل کا رائٹ دیا گیا ہے اور وہ تیس روز کے اندر اپیل دائر ہوگی اور اس اپیل جب دائر ہو جائے گی وہ لارجر بینچ سنے گا اور چودہ روز کے اندر اس اپیل کو مقرر کرنا ضروری ہوگا تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو یہ چیف جسٹس جو چیف جسٹس پاکستان ہے ان کے جو اختیارات تھے ان کو ریگولیٹ کیا گیا ہے اور بانٹا گیا ہے بظاہر تین ججز میں پہلے یہ سارے اختیارات ایک جج جو ہے وہ چیف جسٹس جو ہے اختیارات استعمال کرتے تھے اس فیصلے کا عمران خان اور نواز چیف کی سیاست میں کیا فرق پڑ کرتا ہے بظاہر عمران خان کی سیاست سے تو ڈائریکٹلی تو کوئی تعلق نہیں انڈائریکٹلی یہ ہے کیونکہ پی ٹی آئی اس میں پیٹیشنر تھی اور پی ٹی آئی کا یہ خیال تھا کہ جو پارلیمان کی لیجسلیشن ہے وہ سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے تو ان کی جو پیٹیشن ہے اس کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیس تیس پرسنٹ جو حصہ ہے وہ مان لیا گیا ہے سپریم کورٹ کے آٹھ ججز نے مانا ہے لیکن ڈائریکٹلی عمران خان پر کوئی اثر نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے ڈائریکٹلی کسی عدتہ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو نواز شریف ہیں ان کی سیاست پر شاید اثر پڑ سکتا ہے کیونکہ یہ ایک چیز آ رہی تھی کہ شاید وہ یہاں پہ اپیل فائل کریں گے اسی تناظر میں اور یہ جب ایکٹ بنا تھا اس وقت بھی یہ ایک بہت بڑے پیمانے پر بیعث مباسہ اور ڈسکیشن ہوئی تھی کہ اپیلیں جو ہے وہ پنامہ کیس میں جسٹس قاضی فائیسہ اب چیف جسٹ بنیں گے تو آئیں گی اور ڈسائیڈ ہوں گی اور پنامہ کے خلاف جو ہے فیصلے آئیں گے تو وہ معاملہ جو ہے وہ بظاہر آج جو ہے وہ اس پر سٹاپ لگ گیا ہے تو ایک آخری چیز یہ بتا دیں کہ اگر وہ پنامہ میں ابھی تک ناہل ہیں تو پھر کیا وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں ابھی بھی اب یہ انہوں نے ایک قانون سازی کی تھی کہ جو فار لائف جو ہے ڈسکوالیفکیشن سکیٹو ون ایف کے تحت اس کو پانچ سال تک کنورٹ کیا تھا کہ پانچ سال تک ناہلی جو ہے وہ برقرار رہے گی اگر اس لاؤ کو دیکھا جائے تو اس لاؤ کے تحت تو ان کی ناہلی جو ہے وہ پانچ سال کی مدد پوری ہو چکی ہے وہ جانگیر ترین ہوں نواز شریف ہوں یا دیگر جو لوگ ہیں جن کی ڈسکوالیفکیشن ہوئی تھی فار لائف تو اس تناظر میں تو بظاہر میرا یہ خیال ہے کہ وہ ان کی ڈسکوالیفکیشن کی حد تک ختم ہو جائے گی